تابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف بھی بغاوت پر اکسانے کا مخدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی آر میں مریم نواز شاہد خاقہ نباسی آیاز صادق خاجہ آصف سمیت چالیس نون لی رہنماؤں کو نامزد کیا گیا ہے لاہور میں نواز شریف اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے خلاف پاکستان پینل کوٹ کی دفعات ایک سو بیس اے اور بی ایک سو اکیس اے اور بی ایک سو تیس اے اور بی ایک سو چوبیس اے اور بی سمیت دیگر دفعات کے تحت مجرمانہ سازش کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا مجرمانہ سازش کے تحت مقدمہ چالیس سے زائد نامزد رہنماؤں کے خلاف شہری بدر رشید کی جانب سے تھانہ شادرہ میں یکم اکتوبر کو درج کر آیا گیا مقدمے میں نواز شریف کی تقریر کی تائید کرنے والوں میں مریم نواز رائجر زفر الحق شاہد خاکانہ باسی احسن اقبال خواجہ آصف خواجہ ساد رفیق قیاد صادق خورم دستگیر اقبال زفر جھگڑا احسن اقبال پرویز رشید رانہ سناؤلہ مفتہ اسماعیل محمد زبیر مریم اورنگزیب اتہ تارر برجیس تاہر عظمہ بخاری اتہ تارر شاہستہ پرویز سائرہ افضل تارر اور دانیال عزیز بھی شامل ہیں ایف آئی آر کے مطلب کے مطابق نواز شریف نے لندن میں پاکستان کے مقدر اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اشتہار انگیز تقاریر کی اور دشمن ملک بھارت کی ڈیکلیئر پالیسی کی تاہید کی ان تقاریر کا مقصد بھارتی افواج کے کشمیر پر قبضے کی کارروائیوں اور کشمیریوں پر ڈھائی جانے والے مظالم سے توجہ ہٹانا ہے ایف آئی آر میں مزید کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی تقاریر کا مقصد اپنے دوست بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کو بلواسطہ فائدہ پہنچانا اور عالمی برادری میں پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں اور مسلح فاج کو بدنام کرنا ہے ان کی تقاریر میں تاثر اوبرا ہے کہ پاکستان کا نام ف اے ٹی ایف کے آئندہ اجلاس میں گریلسپ میں ہی رہے گا ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے قوانین کسی سزایافتہ مجرم کو اپنی زمانت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے پاکستانی قوانین اجازت نہیں دیتے کہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی عوام کو افواج اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسائے جائے جبکہ مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کا نواز شریف کی تقاریر کی تائید اور حبائت قانون کی گرفت کے زمرے میں آتا ہے